مائیکرو سافٹ کے بانی بلگیرس نے کرونا وائرس کو بدترین خواب قرار دیتے ہوئے کہا کہ اب یہ واقعی نتائج وسط تک بھی نہیں پہنچے غیر ملکی خبر رسائے جنسی کو دیئے انٹرویو میں بلگیرس نے کہا کہ وہ منظور اسے قبل بھی وکسین تیار کرنے والی کئی کمپنیوں کو مالی امداد فرام کریں گے تاکہ جتنا جلدی ہو سکے وہ اسے دوسروں تک پہنچانے کے لئے تیار ہوں انٹرویو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ ورسوں سے کسی ایسی وبا کی خدسے سے پریشان تھے بلگیرس فاؤنڈیشن عالمی ادارہ سیحت کو سب سے زیادہ امداد دینے والا خراتی ادارہ ہے بلگیرس نے کرونا کا وارڈ وار ٹو سے موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کی تکلیف کو جھٹلانا مشکل ہوگا جو سالوں تک محسوس کی جائے گی اس سے قبل مایکروسافٹ کے بانی بلگیرس نے خبردار کیا تاکہ کرونا کے بعد آنے والی وبائیں کہیں زیادہ ہلاکت خیز ہو سکتی ہے انہوں نے کہا تھا کہ کرونا قدرتی وبا ہے اور خشقسمتی سے امباد کی شرعہ بھی کم ہے خیال رہے کہ بلگیرس نے 2015 میں بھی ایک آنوی وبا کے مطالق پیشگوئی کرتے ہوئے کہا تھا دنیا اگلی وبا کے لئے تیار نہیں بلگیرس نے پانچ سال قبل کہا تھا کہ وبا پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے کیونکہ تمام ممالک آپس میں جڑے ہوئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے اگلی صدی میں بیماریاں قدرتی طور پر پوٹھے یا بطور ہاتھیار استعمال کی جائے بلگیرس نے کہا تھا کہ دنیا کو عبائی امراض کے لئے تیار کرنا ہوگا جیسے جنگ میں محفوظ رہنے کے لئے کیا جاتا ہے کرونا وائرس کی وکسین کی بڑے پیمانے پر تیاری اور دنیا میں تقسیم کرنے کے لئے بلگیرس اربو ڈالرز خرچ کرنے کے لئے تیار ہیں وہ ساتھ بہترین ویکسینز کے لئے فکٹریوں کی تعمیر پر اربو ڈالرز خرچ کریں گے